ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پیاری خوشبوہ یار یہ دیکھیں پورا ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر حالات کچھ ایسے ہیں کہ دل کر رہا ہے اس میں سے وہ کالی والی اور اورنج والی دونوں نکال کے ہلکی ہلکی سی باربیکیو بنا کے کھالوں بہت بھوک لگ رہی ہے مٹن دبا کھانے کو بہت دل کر رہا ہے ہمرا بھائی صاحب خیر کوئی بات نہیں ویلکم پیکٹو او برینڈ نیو ویلوگ امید ہے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے طویعت صحت ٹھیک ہوگی میں نے کیمرہ خود ہی زیڈو پوائنٹ فائیو ایکس پہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو میری موچھے نہ نظر آئے مرنہ آپ ڈر جائیں گے جتنا دور سے دیکھیں گے اتنا اچھا اچھا آج کی مسروفیات کیا ہے مسروفیات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کل والے ویلوگ میں ہم اپنے گھر والوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے شاپنگ کر کے آئے تھے اور آج کی ہماری مصروفیات یہ ہے کہ ہماری دو زیارات میس ہو گئی ہیں اگر آپ کو یاد ہو جب ہم مشت سے کم بائی روڈ آ رہے تھے تب ہم صبح صبح ہی پہنچ گئے تھے بی بی شہر بانو اور بی بی شہر بانو کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا آج ہم جا رہے ہیں بی بی شہر بانو انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں کی زیارت بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد شام کو ہم آئیں گے مسجد جمکران جہاں پر آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں آپ کی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے مش نہیں کی جا سکتی تو ہم نے ٹیکسی کروائی ہے فائزہ اور اس کی فیملی بھی جائے گی وہ لوگ اپنے ہوتیل سے نکل کے باہر مین روڈ پہ آ جائیں گے ہماری ٹیکسی بھی وہی پہ کھڑی ہے نکلتے ہیں انشاءاللہ کر لیا ہے آپ کو بھی جا کے دکھاتے ہیں بی بی شہر بانو کا مزار اور پھر اس کے بعد شام کو دکھائیں گے آپ کو مسجد جمکران اتر تیرہ صاحب کیامت اللہ علیہ وسلم لبانگا گاڑی زی ماں پہ آنے کی تھی نا میری زی یہ ہماری گاڑی ہے جی اور لیڈیز بھی آ چکے ہیں اسلام لیکم کیا حال ہے اسلام لیکم آجی کیا حال ہے ٹیک ہے بیسے ٹھیک ہے آجیں آجیں جلتی کریں بڑا لیٹو بسم اللہ رب اچھا بھائی کتنا سفر ہے کم سے بی بی شہر بنو تہران ٹیٹھ گھنٹا ہے ٹیٹھ گھنٹا ہے اچھا جی آپ ارانی ہیں اسے پاکستانی ہیں پاکستانی بھائی ہیں تو we have to speak carefully in front of him بوس کی گاڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے ٹھیک ہے we can speak urdu اور وہ سمجھ بھی چکتا urdu تو we have to speak carefully اوکی ہے جی جی شکر اللہ وہ لائٹس نظر آرہی ہیں وہ لائٹس نظر آرہی ہیں یہ ہے بی بی شہر بنو تہرزا الحمدللہ چھوئی اوکی جی تو الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں بی بی شہر بنو کے روزے پہ آپ کو اوپر جا کے میں سارا بتاتا ہوں کہ بی بی میری پیاری بی بی یہاں پر کیسے پہنچیں اس پہاڑی علاقے میں آکے کیسے ان کی جو ہے وہ شہادت ہو یہ ساری سٹوری بھی آپ کو سناتا ہوں اور ابھی آپ کو یہاں سے میں شہر کا ویو بکراتا ہوں مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن آئی ٹھنک آئی ٹھنک یہ تہران ہے ماشاللہ 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 وہ کوئی انڈسٹرل ایریا ہے اور یہ سارا جو ہے تہران شہر ہے اور یہی سے اس دن ہم لوگ واپس گئے تھے میں انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہوا تھا لیکن آج الحمدللہ الحمدللہ ہمارا بلاوہ آگیا ہم لوگ آج پہنچ ہی گئے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں پورا ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر بی بی کے روزہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کام کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم فائزہ سے بوچھتے ہیں فائزہ کیا آلہ ٹھیک ہو اچھا مجھے بتاؤ ساس چڑ گیا تھوڑا سی چڑھائی چڑھ کے اوپر آئے ہیں جن کو نہیں پتا بی بی شہر بانو کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئیں یہاں پر آکے ان کی شہادت کیسے ہوئی جی بھائی شکر اللہ بھائی ہیدر آباد سے پیارے لوگ کیا آلہ بھائی ٹھیک ٹاک سوری موبائل ہے ہاتھ میں تو سلام یہاں سے کرنا پڑ رہا ٹھیک ہے آپ سب خیار فائزہ سے جائیں شکریہ شکریہ اچھا مجھے بتاؤ کہ السلام علیکم بھائی سبسکرائبر اتنے بڑے بڑے سبسکرائبر کیا آلہ ٹھیک ٹھیک ہو ایک ٹھیک 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 کیا śmete ٹھیک مولا لی مدد ہو گئی دیارت اللہ ملکہ امیرے آپ جا رہے ہیں واپس کے ابھی seus Brasil کہیں نوم ہے مجھے اچھا chúng ہم لوگ خواہیں شکریہ انہین کم میں کم میں اب نورمال ہو گئی ہے ابھی آپ لوگ کو مزا آئے گا مشر خیار سے جائیں خیار سے اب آدیا سلامتیا شکریہ اچھا بتاؤ کہ بی بی شہر بنو یہاں کیسے پہنچے بی بی شہر بنو تھے کون کیا اور یہاں آکے ان کی شہادت کیسے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی شہر بنو سلام علیہ جو ہے ایران کے آخری بادشاہ ان کا نام جو ہے وہ پرنانس تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے زردگرد آئی گیس ہے جو بھی تھا لیکن ایران کے بادشاہ ہے ایران کے جو آخری بادشاہ ہے یہ ان کی بیٹی تھی ٹھیک ہے اور بہت ہی حسین اور بہت ہی میں نے بھی یہ سنا ہے کہ بہت حسین ماشاءاللہ بہت حسین تھی جی جی بہت حسین اور بہت ہی عبادت اور کن کی بیگم تھی ہے اور حضرت امام حسین ارہ حسان کی مولا حسین کی بیگم تھی ہے ان کی یہ زوجہ تھی ٹھیک ہے اور حضرت امام زین العبدین علیہ السلام ان کی یہ مادر تھی اور جو واقعہ کربلا ہو رہا تھا اور امام حسین اپنے پورے کمبے کو لے کے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو بی بی نے مولا سے کہا تھا کہ آقا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جانے ہیں آپ کے بعد میں کس کی تھا آپ کے بعد میری ٹیک کیر کون کرے گا آپ کے بعد میں کس کی حوالے ہوں جی جی مولا نے کہا تھا بانو آپ فکر نہ کریں واقعہ کربلا اور میری شہادت کے بعد میرا زلجنہ آئے گا اور وہ جس مقام پر آپ کو لے کر جائے گا آپ وہاں پر چلی جائے گا اور پھر اسی طرح جب امام حسین شہید ہوئے تو ان کا زلجنہ جو تھا وہ ان کو اس مقام پر لے آیا جو اوپر غار بنی ہوئی ہے غار ہے بی بی کو اس غار میں لے کر آئے وہ اور پھر بی بی نے یہیں پر عبادت کی اور یہیں پر عبادت کرتے کرتے وہ شہید ہوئے کی ایسی ہے اور یہیں پر ان کا جو ہے وہ حقہ بن گیا تھا آجائیں اب آپ کو زیارت کروا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اچھا جی یہاں پر چراغان کرتے ہیں سب پہلے اور یہ غار کا دروازہ ہے جس غار کو آپ کو جی آپ چراغان کریں جس غار کا ابھی آپ کو فائزہ نے بتایا ہے یہ غار ہے جہاں بی بی عبادت کرتے کرتے ہی شہید ہوئے کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ غار ہے جہاں میری بی بی عبادت کرتے کرتے شہید ہوئے کی اور یہیں پر عظم کا روزہ مبارک ساری جو جگہ ہے یہ ساری جگہ تو چلو جو بی بی کے چاہنے والے ہم امتی ہیں انہوں نے بنا دیا دورہ روزہ بن گیا لیکن ایکچول بی بی یہاں پر تھی یہاں پر بی بی شہید ہوئی تھی آخری ٹائم پہ یہ ٹوٹل بند ہے یہ سارے کی ساری بند ہے اور شدید گرم ہے شدید گرم ہے باہر بہت سردی ہے گار بہت گرم ہے یہ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے میری بی بی صدقے صدقے وہ غارہ جی جو آپ کو ابھی دکھا کے آیا ہوں اور یہ اوپر بی بی کاروں نے روزہ بنایا بھائی دکھاتا ہوں آپ کو اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صرف اتنی سی جگہ جو ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے کیونکہ بی بی شہیر بانوں کا جو روزہ ہے وہ سارے لیڈیز کی سائیڈ گئر یہ گیٹ ہے ہم صرف یہاں سے زیارت کر سکتے ہیں باقی سارے لیڈیز کی سائیڈ گئر بسم اللہ الرحمن 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 الر اور نفل بھی دو پڑیں گے اور ابھی میں آپ کو تہران شہر دکھاتا ہوں نائٹ موڈ میں چیک کرو کس قدر پیارا لگ رہا ہے کمال کمال اور یہ رہا پورا کا پورا روزہ بھی شہر بننے کا پہاڑوں کے درمیان بسم اللہ رحمتہ موسیقی 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 یہاں پر امام زمانہ آتے ہیں اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا کعبہ میں تو وہاں سے سفر کریں گے کوفہ اور کوفہ سے سفر کریں گے سیدھا جمتران اور جو ایک شیعت کا جو ایک لشکر بنانا ہے مومنوں کا وہ یہی سے بنانا ہے وہ یہی سے بن کے جائے گا اب اندر چلتے ہیں اور یہاں پر ارضیاں جو ڈلتی ہیں ارضیاں بھی چلتی ہیں یہاں پر ابھی آپ اندر جائیں نوافل پڑھ کر آئیں جو امال میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد وہ آپ آئیں گے نہ پھر ہم جائیں گے وہاں پر کوئے اور کوئے کے اندر لوگ جو ہے نا امام زمانہ کے نام کی ارضیاں ڈالتے ہیں ارضیاں ڈالتے ہیں پرشیاں ڈالتے ہیں میں بھی دعا کروں گا آپ سب کے لیے اور اپنی بہن کے لیے اللہ میاں ملے جب جسے مامود بنا دیں میری خواہش یہ بھی بلی ہو جائے اور جس جس نے جس جس بے اولاد نے مجھے اولاد کے لیے کہا ہے ریزر کی فرامی کے لیے کہا ہے سہت اندرلتی کے لیے کہا ہے سب کی ارضیاں میں ڈالتے ہوں گا چلتے ہیں نفل بڑھنے ہیں اس کے بعد آپ سے ملخبت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت مجھد ہے صرف یہ ہی نہیں ہے یہ بھی ہے ساتھ کے ساتھ ماشاءاللہ ایسا جی چار نفل ہم نے بڑھنے ہیں بڑھ لیتے ہیں پھر ملخبت کیا آپ سے ماشاءاللہ اچھا جی نواز پڑھ لی نفل پڑھ لی ہے لیکن ابھی یہاں ہے ایک بیڈ نیوز بیڈ نیوز یہ ہے کہ جو امامی زمانہ کا کنہ ہے جہاں پر ارضیاں جلتی ہیں جہاں پر آپ پرچیاں پھینکتے ہیں وہ بند ہے کچھ منٹننس کی وجہ سے وہ بند ہے اور کافریر سے بند ہے جب ہم لاہور سے نکلے تھے تب مجھے غیظر نے بھی بتایا تھا لیکن آئی تھوڑ کہ شاید کھل گیا ہوگا یہ دیکھنے یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے منٹننس کی وجہ سے وہ اس جگہ پر جا کے کنہ ہے تو کوئی بات نہیں ہم اتنے قریب آگئے ہماری یہی بڑی خوش حسمتی ہے میں نے دعائیں مانگ لیں اب نکلتے ہیں واپس کو اور مجھے آپ سے کرنی ہے ایک ضروری بات باہر جا کے کرتے ہیں یہاں پر بہلے دعاشوہ مانگ لیں باہر نکل کے آپ سے ضروری بات کرتے ہیں پھر بلوک وینڈ کریں گے تیرے منتظر ہمیں ہی نہیں تیرے منتظر عیسیٰ کو بھی تیری آس ہے اے منتظر امام زمانہ جلدی آنا امام زمانہ جلدی آنا ہم سب کو بار بار بلانا جلدی آنا اپنا جلدی دیدار کرانا الحمدللہ ساری زیارات ہو گئی آج ہماری لاسٹ ٹو زیارات تھی جو کہ ہمیں اللہ پاک نے نصیب کر دی اور خیر و آفیت سے ہو گئی اب ایک ضروری بات جو آپ سب سے کرنی ہے لیکن آج کے ویلاغ میں نہیں کل کے ویلاغ میں اب میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ چھوٹا سا ویٹ کریں بہت ہی ضروری بات ہے میرا لاسٹ دے ہے کل انشاءاللہ کم ایران کے اندر میں نے کچھ ضروری بات چھوٹا سا ویلاغ بنا گئے کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو کل والا ویلاغ دیکھنا مطلب ہو لیے گا انشاءاللہ آپ کے سارے جو ڈاؤٹس ہو رہا ہے کچھ کومنٹ سیکشن کے اندر بارش ہوئی بھی ہے کسی چیز کی نا تھوڑی سی مس انڈرسٹیننگ کی بارش کومنٹ سیکشن میں ہوئی بھی ہے وہ میں کل کے دن میں انشاءاللہ کلیر کر دوں گا اور آخری دن ہے ہمارا کم میں دیکھتے ہیں کل کی کیا مصرفیات بنتی ہے پر سو انشاءاللہ اپنے لاہور اپنے ماں باپ کے پاس ہوں گے ویلاغ کرتے ہیں یہاں پر اینڈ امید ہے آپ نے اپنی اپنی دعائیں اپنے دل میں اپنی زبان میں رکھی ہوں گی دعائیں قبول کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے لیکن وسیلہ اللہ کی جو نیک ہسیاں زمین پہ آئیں تھی وہ ہماری دعائیں قبول کروانے کا وسیلہ بنتی ہیں امید ہے آپ سب کو ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں کومنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا اور کیسا نہیں لگا لاسٹ ٹوز یا رات تھی خدا کی اصلاً دل تو نہیں کر رہا واپس جانے کا لیکن بہت بہت پیارے لوگ ہمارے وہاں انتظار کر رہی ہیں بہت ساری ذمہ داریاں لاہور میں ہمارے انتظار کر رہی ہیں ہم نے وہاں جانا ہے انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے with family آئیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہوتی ہے ملاقات کل ضروری important vlog کے تھا تب تک اللہ حافظ